کہ مسلمان پروٹسٹ کرتے ہیں اور ہندوϊں پر اتیچار اگر بنگلا دیش میں ہو رہا ہے تو مسلمان کیوں نہیں پروٹسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی نشطہ کیوں نہیں پروٹسٹ کرتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں نہیں نہیں آپ کیا کمال کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک پترکار نے مجھے یہmani کہتے ہو سنا کہ ہمیں نے بنگلہ دیش کے ہندووں کو بہتیار گینا چنگی ہو ستا تو بنگلہ دیش ہندو کا مطلب ہونے کا کیا مطلب ہے وہی ویفتی جو وہ تمام میں آپ کو پوری لائن دکھا دوں جو جائے فلسطین کا نعرہ لگانے والے اس سے ایک شرط نہیں نکلا میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوستان کے مسلمان اس کو دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے جب کہیں بھی پورے وشبار میں کسی ہندو کے اوپر کوئی ترشت ہوتا ہے لیکن یہ جو راجنیٹی ہے جو مسلمانوں کا اپنا بورٹس بینک کمستی ہے اس کے موہ سے نہیں نکتے گا بہت بڑا 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 بھرم ہے کہ ہم ہندو کے خلاف مسلمانوں کے پکش میں کچھ بولتا ہوئے دکھائی دیں گے یہ ایک بہت temporary phase ہو سکتا ہے لیکن مسلمان اندر سے جانتا ہے کہ یہ دیش میں ہم کتنے سورکشک کتنے سمپن کتنے سمبرد اور کتنے آرام سے رہ رہے ہیں کسی طریقے کا کوئی بھیجباؤ لیکن یہ جو مسلم نیترد کوئی دیش تھا دیکھیں ویدیانہ جہاں جی سب سے پہلے تو آپ کو نمسکار میرا آپ کا آمنہ سمنہ بہت دنوں کے بعد ہو رہا ہے بھائے ہندو تو ہر جگہ رہنے چاہیے پور ورڈ میں رہنا چاہیے کیوں نہیں رہنا چاہیے مجبوطی سے رہنا چاہیے پر سوال یہ ہے کہ ہمارا جو دیس ہماری جو سرکار ہے ہندو کی سرکار ہے اور ہندو آپ کا چینل بتا رہا ہجاروں ہندو کار دی گئے مار دی گئے لوٹ لیے گئے تو ہم کیوں آت پا رکھے بیٹھے ہیں ہمیں کچھ نہ جواب تو دینا چاہیے ہندو کو بچانے کے لیے جو بورڈر پہ ہندو سنارتی کھڑے ان کو لے لینا چاہیے کچھ تو کام کرنا چاہیے سرکار کو وہاں بی اے سب روک کے کھڑی ہے اور کہنا کہ ایک سوال اٹھا بہت جوڑ سے کہ رہا ہل گاندی نے ہندو کی بچانے کی بات کے انہیں کی ٹیٹیوٹر پہ بھئی رہا ہل گاندی تو پہلے دن چلے گئے تھے ان کے ویدیس منطری کے پاس سرکار کو بتانے کہ اب ان کی رقصہ کرو وہ ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں کہنا کہ میں سمجھتا ہوں جو بہاولی تھے جو ویس گروہ تھے وہ کہاں سوئے وہاں بھی تک چوپیں کچھ دکھانے رہے اتنا بڑی افسار ہمارے پاس آجی ڈوبول جیسا ارے بھیج ہو جا آج میں بٹھا گئے بھائی کمچھے کہ وہاں بات کرے باتشیت کرے ہر جگہ بھیجتے ہیں نا اس کا مکم موپے اس سے بڑا افسار ہی کوئی نہیں ہے پھر ہندو خطرے میں ہیں سوال تو ہے کہ جو سوالہ سرکار سے پوچھنے چاہیے جو بہاولی پردھان منطری سے پوچھ لیا چاہیے جو گرہ منطری سے پوچھنے چاہیے پھر راہل گاندی سے پوچھے جا رہے ہیں بھائی راہل گاندی تو بپک سانیتا ہے سرکار کو اپنی سلا دیایا اور موڈی جی کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے آپ بدلالو سمالو ان کو ڈراؤ چھوٹا چاہیے تو دیشتا ہے بنگلہ دیش ہم تو بہت وشکور ہیں بھائی پورے دیش میں ڈنکا ہے کہیں نہ کہیں شروعات پردھان منطری جی کو دھرہ لے سے کرنے نہ کہ اس کو بدائی دیکھ کے اس کو بول دینا چاہیے آپ سمجھ جائیے ہاں چاہیے تو ہم ان کے ساتھ کھڑیں ہم چھوٹیں گے نہیں دیکھیں بات یہاں پہ بھی جینار جی پوڑا دیش ایک چیز دیکھ رہا ہے جیس پتار سے جب کازا میں حملے ہو رہے کر بھی کوئی acceptable نہیں جہاں پہ بھی مانتا کہ کلاب کچھ ہوتا ہے ہم تو اس کو کنڈیم کرنا ہے چاہیے اس کا بیروت کرنا ہے مجھے ایک چیز بتائی کہ انڈی گھڑ بندن کی ایک بھی نیتا نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور پردھان منطری جب ٹویٹ کیا تب صرف بندو کی بات نہیں کی سارے ارسان کی بات کی کیونکہ ہماری سمجھ داری ہم اندو مسلمان کی رات دیتی نہیں کرنا چاہتے پر کہیں نے کہیں بین سمکردہ کے چولے میں یہ جو تشتی کرن کی بات ہو رہی ہمیں اس کا بیروت کرتا ہوں اور ایک بلکل صحیح بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے آپ بول کے آپ ان کا ایتیچی ثابت نہیں ہو سکتے ہیں تشتی کرن نہیں چلے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندووں کے لیے کچھ بولنے سے دیش کا مسلم نارا صبح نہیں ہوگا یہ مانسکتہ بپکشی نیتاوں کے دماغ میں ہے یہ مانسکتہ انڈی گھڑ بندن کے نیتا کے دماغ میں ہے یہ تو مجھے بتائی کہ جو گازہ میں سارے نیتا روز ٹویٹ کر رہے تھے ایک بھی نیتا کو آج تک سمجھ نہیں بلا کہ ایک بھی ٹویٹ کریں یا اس کی بات کریں یہ کیا دکھاتا ہے یہ جو ڈر ہے یہ تشتی کرن کی جو راج نیتی ہے اسے خلاب پورا دیش ہے اور یہ نہیں ہونا چاہی آپ مانوتا کی بات کیجئے کوئی بھی سمپردائی کی بات بات کیجئے اور جہاں پہ بھی مانوتا خطرے میں ہوتی ہے ایسے کوئی بھی سیپ کا آپ کو ویروت کرنا چاہیے پر کہیں نے کہیں میں سمجھ رہا ہوں یہ ویپکشی نیتاوں کی مجبوری ہے کہ ووٹ بینک کی راج نیتی کے چڑھتے وہ اتنے اندھیر چکے ہیں کہ جو سچ کو سچ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ایسے بڑے انسیڈنٹ پر بھی ہندوں کے ساتھ میں وہ کھڑے نہیں ہونا جگدیشی جواب دینا چاہتے ہیں دیجئے اس کے بعد حافظ نور ہاں جواب میں دی رہا ہوں کہ بھائی اب چھتانے کا یا کہنے کا سمجھ نہیں ہے اب دکھانے کا سمجھ اندرہ گانڈی اسی دیش کی پردھان منتری تھی سہید روحان گوبتہ جی کو اچھی طرح سے پتا ہوگا یہ کس طرح سے اس طرح کی بات کر لیتا ہے مجھے سمجھ مجھے جب ہمارے ساتھ تھے تو یہ دوسری طرح بات کرتے ہیں اب دوسری طرح چلو ان کا عدیکار ہے آج یہ بھارتے جنتا پارٹی کے نیتا ہے کہنے کہیں مانوتہ تو یہ کہتے ہیں پردھان منتری جی اٹھو پورا بھارت آپ کے ساتھ ہے بچاؤ اپنے ہندو کو راہل گانڈی ان کے ساتھ ہے ممتہ ان کے ساتھ اکلیس ان کے ساتھ ہے بھائی ہندو مسلمانی ہندو کو بچاؤ یہاں بھی ہندو مارے جا رہے ہیں روح جو پاکستان سے آگے مار دیتے ہیں وہاں بھی ہندو مارے جا رہے ہیں ہندو کی سرکار ہے ہندو کے درم کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں کچھ کر کے دکھاؤ کچھ کر کے دکھاؤ وہاں بھتا وہی تو کہہ رہے ہیں جگدیس شرما کی اگر کسی مسلمان کو مارا جاتا مسلمانوں کو بھگایا جاتا مسلمانوں کے ساتھ اتیہ چار ہوتا تو لگتار آپ لوگوں کی شرنکھلا بد طریقے سے آپ کے نیتہ ٹویٹ کرتے ویروت جتاتے کھڑے ہو جاتے آج ہندووں کے نام پر چپی کیوں ہیں کیا ہندووں کو عدکار نہیں ہے بانگلہ دیش میں رہنے کا بھائی جہا ساں میں کھلے ہم تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے بھائی میرا نیتہ راہول گاندی پہلے دنے ان کی سرکار کے ویدیش منتری سے مل کے کیایا کہ اگر ہندووں کو کچھ ہوگا تو ہم بردادت نہیں کریں گے روحن گبتہ منہ کر کے بتائیں کہ انہیں کیا کیایا اب اس پر آلی تھی کیوں آپ نے لکھ دینا آپ کو بدھائی ان کا دھیان رکھو ارے اپنی توپ دکھاؤ نا ڈر دکھاؤ چھپنیس کا سینہ اور لالاک دکھاؤ کہاں کیوں چوب بیٹھے ہو پردان نتی جلدی سے جواب دیجی روحن گبتہ جی جواب دیجی اس وقت آپ نے جوش یہ ہاتھ پٹھائے بھائی جی پورا دیش دیکھ رہا ہے مودی جی نے جب ٹوئیٹ کیا یہ دیش کی جو ذمہ داری ہے سرکار تو نبائی کیا اگر ویپاکس بولے سے بھی کتران آئی ہے چیز کہ وہاں جو ہمارے انتو بائی بین دوسرے الگ سرکر بائی بین خطرے میں وہ شبتہ بولنے میں بھی اگر وہ خطرہ رہے تو اس سے بڑی راج جی تھی کیا ہو سکتی ارے بولیے تو صحیح اور بولیے سرکار کے لیے بولیے دم کم سے بولیے کہ ہم آپ کے ساتھ میں کڑے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آنتراشترین معاملہ ہے اور سرکار جو کرنا ہے پوری طرح سے اس کو بترانی سے کرے گی موڈی جی نے کہہ بھی دیا موڈی جی نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا جو نئے موڈیا آئے کہ پلیز آپ کی دیان دکھئے سرک شاہ کا دیان دکھئے اور اگر ایسا کچھ ہوا تو بالکل سرکار سٹیپ لے گی پر ایسی کیا مجبوری ہے بیپک سینیتا ہوگی کہ ٹویٹ یا ایک پر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کیا یہ دوسری کرنے کی بات نہیں ہوئی چھیک ہے اب نیجیس جی کیا مجبوری ہے یہ ٹی وی کے چینل پہ بیٹ کر کے کوئی کانگریس کی لیتا یہ کہے اس سے زیادہ بیٹر ہے ابھی چار دن پہلے چھ دن پہلے ایک پرینکا جی کا پلسٹین کے بارے میں ٹویٹ آیا بانگلہ دیش کے بارے میں ٹویٹ نہیں آیا سنسط میں ستھگن پرستاو لے آئے سنسط چل رہا ہے کہ ایمیجیئٹ بھارت کو بانگلہ دیش پر آنٹرمنٹ کر دینا چاہیے مانی شنکر ایر اور سلمان کچھ بھی کہیں لیکن کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے یہ لے کے آئے سنسط میں پرستاو لے کے آئے یہاں بیٹھ کر کے اٹھار گئے مجھے معلوم ہے کہ دوال سے بہت کرتے ہیں یہ لوگ آج دیش کی رکھتا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے کلاب بولنا کیا بہت اچھا ہے کیا رکھنیر ساہی کلتا بھی وہ اور نہیں انہیں جو مارے جائیں گے ایک دیار رہول آنند انہیں آندولان کاریوں کے پکس میں جانا گارا تھا اس کا کیا حال کیا ہے کہ آپ کو اور نہیں ہوں گے یہ میں بتا دوں آپ کو تو بیٹھوٹے بھولنے کے آپ کو بیٹھوٹے بھولنے کے آپ کی مطلی پردان مطلی سے پچھلے پچھلے ہر مطلی پردان مطلی سے آنندوستان اپ اس کے پیچھے بولتی رہے ہیں جنبیش شر ping جنبیش شر SAP سو بتا دے گا رہول گانڈی کیا ہے رہول گانڈی سے پوچھ لے رہے ہیں رہول گانڈی سے رہول گانڈی کا آپ کیا سمجھتے ہیں رہول گانڈی کیا ہے رہول گانڈی نیتا بیپاکشے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کچھ کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کچھ جہاں صاحب آپ کا سوال بڑھیا دل خوش کر دیا جہاں صاحب آج آپ نے دل خوش کر دیا کہ راہل گاندی کیا 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 راہل گاندی اس دیش کی آنچانوٹ بان ہے پورے دیش کے ساتھ کرے ایک مہینے کا پردان منتری بنا دو ساری ایڈی سے جتنا مال دیش کا علا دیں گے اور بنگلہ دیش کی توکاس کا ہے یہ اندرا گاندی کا پتہ دو منٹ میں چیدہ کر دے گا ایک مہینے کا بنا دو جیسے ایک دن کا مکہ منتری بنا تھا نا کانگریس اس لیے چپ ہے